ہلو دوستوں سواغت ہے آپ کا حیرکڈ ویک کے سیونتھ اپیسوڈ میں سو اگر سب سے پہلی نیوز کی بات کریں تو یو ایس ڈیفنس نے وارننگ جاری کی ہے کہ تین نئے مالوے جو کی کوپر ہیٹ گے ٹینٹیڈ سکرائب پیبلڈے ڈیش کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ ریموٹ ریکونسنس اور سنسٹیو انفرمیشن کی ایکس فیلٹریشن کر سکتے ہیں اور ان مالوے کو نورتھ کوریان ہیکرز دوارہ یوز کیا جا رہا ہے سو اگر اگلی نیوز کی بات کریں تو وی لیک ڈاٹر ڈاٹر ڈاٹ کوم جو کی سٹولن اور بریچڈ ڈیٹا بیسز کو سیل کرتی ہے وہ خود ہی ہیک ہو گئی ہے اور اس کے یوزرز کا پرسنل ڈیٹا لیک ہو گیا ہے سو کومپ فنڈ ریٹ ریموٹ ایکسس ٹلوجن کا ایک نیا ورزن ملا ہے جو کی ایسٹی ٹیٹی بی سٹیٹس کوڈ کی مدد سے ہیکڈ یا کومپرمائز سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے سو مینڈریک نام کا ایک نیا مالوے ملا ہے جو کی سب سے پہلے تو یوزرز سے مالوے انفرکٹیڈ ایپس ڈاونڈ کرواتا ہے پلی سٹور سے اور پھر یوزرز کے ڈیوائس کی ایکسس ملنے کے بعد اس کی فیسوک اور کرپٹو ڈاٹا کو سٹیل کرتا ہے اور یہ مالوے ایسا ٹوانٹی سکسٹین سے کر رہا ہے اس میں جو کچھ ایپس شامل ہیں وہ ہیں ایپ فکس کوئن کاسٹ کار نیو ہوروسکوپ سنیپ ٹیون ویڈ آفیس سکینر کرنسی ایکس سی کنورٹر سو رومانین اتھورٹیز نے پینٹا گارڈ نام کے ایک ہیکر گروپ کو پکڑا ہے جو کی ان کے ہوسپٹلز پر رینسویے سے اٹیک کرنے کی پلیننگ کر رہے تھے سو انڈیا کی سیبر سیکیورٹی کمپنی سائی بروم ٹیکنولوجیز جس کی کی ٹیگ لائن ہے سیکیورنگ یو میں دو ورنیبیلٹیز ریپورٹ کی گئی ہیں جس میں سے ایک ہی پہلی 2019 میں ریپورٹ کی گئی تھی اور دوسری کی 1 جنوری کو ریپورٹ کی گئی ہے اور یہ دونہ ورنیبیلٹیز سائی بروم کے ایمیل کوارنٹین سسٹم کو افیکٹ کرتی ہیں سو جی لوگ کو نہیں پتا ہے کوارنٹین ایمیلز وہ ایمیل ہوتے ہیں جو کی پٹینشن حرمفل ہو اور انہیں آیسولیٹ کر کے رکھا جاتا ہے یوزرز کے ان بوکس میں کلیٹ کرنے سے پہلے اور ان دو ورنیبیلٹیز کے قارن لگوگ سیمیٹی تھاؤزن سے لے ون سیمیٹی تھاؤزن ڈیوائیس افیکٹ ہوئے ہیں سو اگر آپ ہمار چینل کو فولو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کی آر ایویل نام کا ایک نیا رنسوم ویر جسے کی صور دی نوکیبی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے نیو یورک بیس میڈیا اینٹرنیمنٹ لاؤ فرم گربمن شاعر میس لس این سیکس پر ایٹیک کیا ہے جس کے کارن کچھ سیلیبیٹیز کا ڈیٹا ان کے پاس آ گیا تھا سو اب اس اٹیک کو کرنے والے ہیکرز نے یہ بولا ہے کہ ان کے پاس ڈونالڈ ٹرم سے ریلیٹیڈ انفرمیشن ہے جو کی ان کے پریزیڈنشل کیمپین کو افیٹ کر سکتا ہے سو پہلے یہ گروپ ٹونٹی ملین ڈالر ریانسم کی ڈیمانڈ کر رہا تھا بٹ اب اس گروپ نے اپنے ریانسم کی ڈیمانڈ کو ڈیبل کر دیا ہے اور اب یہ 42 ملین ڈالر مانگ رہا ہے ان کے ڈیٹا کو واپس کرنے کے لیے سو اگر 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 نیوز کی بات کریں تو سویزلینڈ جرمنی سپین اور یوک کے سپر کمپیوٹر پر کرپٹو مایننگ مالویر سے اٹیک ہوا ہے اور اٹیک کرز ان سپر کمپیوٹر کا یوز کرپٹو کرنسی مایننگ کے لیے کر رہے تھے لیکن اب ان سپر کمپیوٹر کو شٹ ڈاون کر دیا گیا ہے سو بلوتوث میں ایک نئے ونیویلٹی ڈھونڈی گئی ہے جس کو کی بلوتوث امپرسنیشن اٹیک کا نام دیا گیا ہے اور اس ونیویلٹی سے وہ بلوتوث کلاسک افکٹڈ ہیں جو کی بیسک ریٹ اور انہینس ڈیٹا ریٹ کو سپورٹ کرتی ہیں وائلیس ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے اس ونیویلٹی کی اقارن بلین سو ڈیفائس ہیک کرس کے ٹارگٹ بن گئے ہیں سو اگر لاسٹ نیوز کی بات کریں تو بریٹس لو کوسٹ ایلائن ایزی جیٹ پر ایک سائبر ڈیگ ہوا ہے جس کے قارن اس کے نو ملین کسٹم کا ڈیٹا ہو گیا ہے اور اس میں سے کہ بائیس آٹھ کسٹم ایس ہیں جن کا کریٹ کار ڈیٹیل بھی چوری ہو گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی یوزر کی پاس پور ڈیٹیل ہو گیا رہا چوری نہیں ہوئی ہے سو ایسی اوز پانے کے لیے آپ مائچ انکہ کو سبسکر کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹرگرام ٹویٹر ٹکٹوک لنگڈن اور ہیلو ایپ پر فولو کر سکتے ہیں